حضور یہاں پہ ایک سوال اور زہر میں آتا ہے کہ جیسا کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے یہاں عیمہ معصومین نے دعاوں کا ہر وقت کے لئے ایک دعا بتائی ہے جو بہت ہی بہتر ہے تو آپ ہمیں یہ بتائیے کہ سہرے کے وقت کے بھی دعا ایک ہے اب سوال یہ اُڑتا ہے کیا آفتار کے وقت کی بھی کوئی دعا ہے اس کے بارے میں میں بتائیے جی ہاں جیسا کہ احادیث معصومین علیہ السلام اس بارے مبارد ہیں کہ آفتار کے وقت سب سے بہتر دعا جو عام طور سے پڑھی جاتی ہے کہ مستحب ہے اس کا پڑھنا کہ اللہ ملکہ سنتو وعلیٰ رزقے کا آفتار تو وعلیٰ کا تبکلتو یعنی جو عام طور سے یہ دعا پڑھی جاتی ہے اور اس کے علاوہ بھی جو وارد ہوا وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص سورہ اِن نانزلنا کو وقت سہر اور وقت افتار اگر انسان پڑھے گا تو نہایت ہی سواب ہے اور دوسری جگہ پر مولا امیر المومنین علیہ السلام جس وقت آپ افتار کیا کرتے تھے آپ پڑھا کرتے تھے اللہم لکا سمنا وعلیٰ رزق کا افترنا وعلیٰ کا تبکلنا کہ اس جگہ پر اور بھی بہت سی چیزیں بہت سی روایات وارد ہوئی ہیں کہ یہاں پر پڑھنا چاہیے اس میں سے کیے اور پھر جس وقت انسان لقمے کو اپنے دہان میں رکھے تو اس وقت کہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھ کر اس کے بعد انسان افتار کرے لیکن یہ جو وارد ہوا یہ جگہ اوپر اور بہت سی چیزیں وارد ہوئیں لیکن سب سے زیادہ فضیلت جو بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ انہاں زلناہ کا پڑھنا جیسا کہ خود ماہ رمضان کے راتوں میں ایک ہزار مرتبہ کہا گیا اس کو پڑھا جائے لیکن ابتداء اس کی جو ہوتی ہے ازان سہر سے کہ سہری کے ٹائم بھی اگر کوئی شخص انہاں زلناہ کو پڑھے اور پھر افتار کے ٹائم بھی اگر خود وہ شخص انہاں زلناہ کو پڑھے تو وہ بکشیدہ ہوا ہے یعنی بکشا ہوا وہ انسان ہے کہ انشاءاللہ ہم اور آپ کوشش کریں گے کہ ویرال ماہ رمضان میں ان چیزوں کی عادتیں ڈالیں اور کوشش کریں کہ انشاءاللہ اس کو بار بار تقرار کرتے رہیں دین کے کاموں میں مسئلے کی جہاں بات آتی ہے تو دین کا نام صدر پہلے ہوتا ہے اور دین کے کاموں میں زیادہ اکثری مسئلے اڑتے ہو چاہے بھلے ہی چاہے جس طریقے کے بھی ہو اس طریقے سے جب مسئلے کی بات چل رہی ہے تو ایک مسئلہ آیا اور ہے کہ اگر آفتار کو الٹی ہو جاتی ہے تو کیا ایسی صورت میں اس کا روزہ صحیح رہے گا یا روزہ باطل ہو جائے گا ہاں یہ کہ بیرال وقتیں افتار ہونے والا ہے اور لوگ تیاری میں ہیں آمادگی کر رہے ہیں کہ یہ افتار کیا جائے اور ابھی تقریباً دس منٹ کیا پانچ منٹ مسئلت بچے ہوئے ہیں اور اسی دوران کسی صاحب کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی کسی بھی وجہ سے طبیعت خراب ہو گئی اور اس کے بعد ان کو قیع گئی بے اختیار آمدن نہیں بے اختیار ان کو قیع گئی تو کیا ایسی حالت میں واقعاً ان کا روزہ صحیح ہے اس لئے صبح سے انہوں نے زہمت کی تھی اب آخری لحظات میں کہ جس وقت ان کو عجر ملنے والا تھا اس وقت ان کے ساتھ یہ پرابلم یہ مشکل پیش آگئی تھی کیا ایسی صورت میں ان کا روزہ صحیح ہے بہرال روزہ ان کا صحیح ہے جس لئے ان کے اس میں کوئی خطر نہیں اگر یہی کام آمدن کیا جائے اس لئے جو روزہ باطل کرنے کے شرائطوں میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ انسان آمدن اگر اتائے کر دے تو روزہ باطل ہو جاتی یہاں پر ان کا اختیار نہیں تھا یعنی بے اختیار بدار کنٹرول تھے یعنی کوئی ان کا اصلاً اس پر کوئی اختیار ہی نہیں تھا یہ بارگی ہی کوئی ایسی وجہ پیش آگئی جس کی وجہ سے ان کے طبیعت خراب ہو گئی اور قیع ہو گئی تو بہت ان کا روزہ صحیح ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ وہ افطار کرنے کوئی مشکل اس میں نہیں حضور آج کے دن کا آخری سوال جہاں تک ابھی تک گفتگو کا موضوع تھا کہ روزہ دار آفطاری کا خود آفطاری ابھی تک ہماری گفتگو کا موضوع تھو میرا آخری سوال یہ ہے کہ آفطاری کرانے والے کو کتنا سواب ملتا ہے اس کے حوالے میں کچھ ہمیں بتائیں جس طرح آفطاری کرنے کا سواب ہے اسی طریقے سے آفطاری کرانے کا بھی سواب ہے لیکن آفطاری کرانے کا نہایت ہی زیادہ سواب ہے بہت زیادہ ہے اس کے لیے احادیثیں وارد ہوئی ہیں کہ انسان خود روزہ ہے تو روزے میں اپنی گرسنگی اپنی تشنگی اپنی بھو اپنی پیاس کو احساس کر رہا ہے تو اس کو ایک چیز کی اور فکر ہونا چاہیے کہ جس طریقے سے میں بھوکا ہوں جس طریقے سے میں پیاسا ہوں اس طریقے سے کچھ اور بندگان خدا بھی ہو سکتا ہے بھوکے اور پیاسے ہوں تو اب اگر میرے پاس اتنا مال اتنی دولت اگر موجود ہے کہ میں سفر دسترخان پر دسترخان بچھا دوں کیا بہتر اس سے کہ اللہ کے راہ میں خیرات کی جا رہی ہے لیکن اگر میری اتنی اوقات نہیں ایک آدمی ایک مزدور ایک غریب ایک رکشہ چلانے والا جس کی اتنی بساط نہیں تو یہاں پر معصومین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو تم ایک لکمہ ایک لکمے سے یا ایک خرمے کے دانے سے اگر کوئی انسان کسی کو افتار کرائے گا تو اس کا ثواب یہ ہے کہ اس کے اس دانے کے بدلے خدا بندی آلم ایک بندے کو آزاد کرنے کے برابر اس کا ثواب اسے انعیت کرے گا تو روزہ اختر کرانے کا بہت زیادہ ثواب ہے بہت ہی زیادہ ثواب ہے انشاءاللہ کوشش کریں کہ ہم خود بھی کھائیں اور دوسروں کو کھلائیں اور خود جو ہم ثواب لے رہے ہیں اس ثواب میں دوسروں کو بھی شریک کریں شایر جیسا کہ آپ نے سنا ہو گئے یہ ہوتا ہے کہ انسان نظر کرتا ہے جیسا کہ ہمارے ہندوستان میں دوسرے ممالک میں رسم ہے کہ انسان جب نظر کرتا ہے تو فقط وہ اپنے تنہا ایک مرہوم کے نظر کرتا ہے کہ بس اس کا ثواب میرے مرہوم کو پہنچ جائے لیکن اسی نظر کو وہ اور زیادہ وسیع اور گشادہ کر سکتا ہے اس کا ثواب بڑھا سکتا ہے کہ جتنے اس میں نام اضافی ہوتے جائیں گے اتنا وہ نظر کا ثواب میں اس کے مرہوم کے لئے اضافہ ہوتا چلا ہے اسی طریقے سے یہاں پر افطار کر رہے ہیں تو اس افطار میں ہم کر رہے ہیں ایک دسترخان کو ہم تنہا شریک ہیں ہم ہیں یہ ہمارا خانواد ہے ہماری فیملی اس کے علاوہ کوئی نہیں لیکن جو چیز ہمارے گھر میں میسر خدا بندی عالم نے جو رزق ہمیں دیا ہے جو ہم کھا رہے ہیں اس میں سے تھوڑا سا بچا کر اپنے پڑوسی کو بھی دے دیں کسی غریب کا خیال کر حرید کا آزاد کر جب پھر ہم اتنی بڑی خدمت مل لئی ہے تو ہم کیوں اس کو چھوڑ دیں بہرحال ناظر محترم سے گزارش کروں گا کہ مہر رمضان میں بہرحال پورے سال ہم گناہ کرتے رہتے ہیں گناہ وں میں ملوث ہیں اور خدر عالم نے ہمیں توفیق دی ہے اور اپنا مہمان ہمیں بنایا ہے کہ ہمارا مذبان خود معبود حقیقی ہے تو اس جگہ پہ چاہتا ہوں کہ ایک دعا بہرحال آپ سب لوگ جانتے ہیں سب کو معلوم ہے فقط یاد آور یہ ذہن کے لئے آپ کے لئے بتا دوں کہ ایک دعا ہے جو ہر رات تو کیا کہنا کہ معصوم سے دعا وارد ہوئی ہے کہ مفاتی الجنہ میں صفحہ نمبر 170 پر یہ دعا ہے کہ اللہ رب شہر رمضان اللہ انزلت فیه القرآن وافترست علی عباد فیه السیام صلی اللہ علی محمد وآل محمد وارضقنی حج بیت کالحرام فی عمی حازا وفی کل عام وغفر لی تلک ظنوب العظام فإنہو لا یغفرها غیر کا یا رحمان یا علام انشاءاللہ آپ تقرار کریں گے ہر شب میں اس دعا کو اور آپ سے گزارش ہے کہ بہرال یہ حضرات جو کہ زحمت کر رہے ہیں اس پروگرام کے لیے ان کے لیے بھی دعا کریں کہ یہ امام زمانہ علی صلی اللہ علیہ وسلم کے تفیل میں انہی کے نام سے جو پروگرام چل رہا ہے کہ انشاءاللہ پروردگار عالم ان تمام حضرات کو جو یہاں پر زحمات کر رہے ہیں ان سب کے توفیق اخربی میں اور توفیق دنیابی میں انشاءاللہ خدا اندی عالم اضافہ کریں اور جلد جل ہمارے اور آپ کے آقا امام لائے اور ہمارے علم نے اضافہ فرمایا یہ تھے ہمارے محماد خجت الاسلام والمسلمین مولانا سبت محمد مشہدی صاحب جنہوں نے آج آفتار کے سسلے میں ہمیں کچھ باتیں بتائیں انشاءاللہ ہمارے ناظرین اس سے فیض یاب ہوتے رہیں خاص کر وہ دعا جس کے بارے منہوں شب میں پڑھ لی جائے تو چالیس سال کی گناہیں ماف ہو جائیں گی انشاءاللہ ناظرین اس سے فیض یاب ہوں گے ہم پھر حاضر ہوں گے اپنے اگلے اپیسوڈ میں اسی نئے مہمان کے ساتھ اور رمضان کے سسلے میں گفتگو کریں گے تب تک لیے اجازت بیجے خدا